سعودی عرب میں سینئر سکولرز کی کاؤنسل نے کہا ہے کہ تکثیر کا فیصلہ انسانوں نے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے آپ کو بتا دیں کہ تکثیر کے معنی ہیں کسی پر کفر کا الزام لگانا کسی کو کافر قرار دینا اور یہ اہم اور انتہائی نازک معاملہ ہے جس کا اختیار صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے جس بات کو سعودی سینئر سکولرز کی کاؤنسل نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن اور سنت سے تکثیر کے لیے واضح شواہد کی ضرورت ہے سعودی علماء کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں انتہا پسند تنظیمیں بھی تکثیر کو بنیاد یاد بنا کر کسی کو بھی کافر قرار دے کر اپنی کاروائیوں کا جواز دیتی نظر آتی ہیں چاہے وہ کاروائی مسلمانوں کے خلاف ہو یا غیر مسلموں کے خلاف عرب نیوز کے مطابق دو روز پہلے سعودی سینئر سکولرز کاؤنسل نے ایک بیان جاری کیا جس میں واضح طور پر کہا ہے کہ اسلام انتہا پسندی اور دہشتگردی کو مسترد کرتا ہے اور اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں سعودی عرب کی سینئر سکولرز کاؤنسل کے مطابق تکثیر ایک سنجیدہ موضوع ہے کیونکہ اس سے قتل و عام کو جواز مل جائے گا اور شادیاں اور وراثت رک جائے گی سینئر سکولرز کی کاؤنسل کے مطابق حکمرانوں اور حکومت کو اسلام سے باہر قرار دینا زیادہ خطرناک ہے کہ آپ حکومت کو یا حکمران کو ہی اسلام سے باہر قرار دے دیں اسی پر تکثیر نافذ کر دیں کیونکہ علماء کے مطابق اس سے تشدد حتیانوں کے استعمال افراد تفریح قتل عام اور بدعنوانی بہے گی عرب نیوز سینئر سکولرز کاؤنسل نے کہا ہے عرب نیوز کے مطابق کہ شامی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے شام اور خصوصاً حلب میں نہتے شہریوں کے خلاف شروع کی گئی جنگ بھی قابل مضمت ہے کاؤنسل آف سینئر سکولرز سعودی عرب کی سرکاری طور پر فتوے کی اتھارٹی ہے اور سعودی سینئر سکولرز کی کاؤنسل کی جانب سے یہ بیان آنا اہم ہے کہ سعودی عرب کے وہابی مکتبہ فکر پر تکفیر کے حوالے سے تنقید ہوتی رہی ہے اور اب انہی علماء کی طرف جانب سے جب یہ تنقید ہوتی ہے اور بار بار ہوتی ہے اور علماء کی طرف سے تکفیر کے حوالے سے یہ بیان آیا ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تکفیر کا اختیار کسی شخص کو نہیں کسی ایک دھڑے کو نہیں کسی کو نہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے اور تکفیر کا اختیار استعمال کر کے جو دہشتگرد تنظیمیں یہ کرتی ہیں حکومتوں پر حکمرانوں پر اور انڈیویجولز پر اس کا اختیار انہیں نہیں ہے ایک اہم فیصلہ ایک اہم معاملہ سامنے آیا ہے سامنے آیا ہے